اسٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈی وی اسٹارٹ در لیکچر فار کلاس ایٹ اینڈ اوور ٹاپک اس اسلیشن اینڈ چپٹر نمبر فور سو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جہاں پہ ایک ٹاپک ہے جس کا نام اسلیشن ہے کہ ہم اسلیشن کو کیسے ڈیفن کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس اسلیشن کو ہم اسے ڈیفن کر سکتے ہیں اگر کسی اپجیٹ کی سپیڈ میں چینج آئے گا اگر کسی اپجیٹ کی سپیڈ میں چینج آئے گا پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس اپجیٹ کا جو اسلیشن اسلیشن کا مطلب ہے اس میں تیزی پروڈوس ہوگا اسٹوڈنٹس اسلیشن کو ہم کیسے ڈیفن کر سکتے ہیں چینجن سپیڈ ڈیوائیڈڈ بیٹ ٹیم ٹیکن چینجن سپیڈ کو اگر ہم ٹائم سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کو ہم نام دیتے ہیں اسلیشن یا اسلیشن کو ہم ایسے بھی ڈیفن کر سکتے ہیں relastery covered by body relastery covered by object per unit time اور اسلیشن اسلیشن جو ہے دو ٹرم کے بیچ میں ریشو ہوتا ہے ایک ہمارے پاس vlast نیسے ریشو ہر ہم نام دیتے ہیں اسلیشن یا سمپلی آپ اس کو ایسے توان کر سکتے ہو اگر کسی اپجیک کا سپیڈ چینج ہو جائے گا پھر اس اپجیک مجھے کیا ہوگا اسیلیٹن میں تیزی پروڈیس ہوگا وہ اپجیک اسیلیٹ ہو جائے گا اس طرح سے آپ لوگ دے سکتے ہو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈائیگرام لکھا ہوا ہے اور اس ڈائیگرام ٹیبل ہے ہمارے پاس ٹیبل میں ہمارے پاس جو ٹائم ملا ہوا ہے وہ زیرو سیکنڈ ہے جبکہ ہمارے پاس جو اسپیڈ ہے وہ بھی زیرو ہے اور ہمارے پاس اس میں ٹائم جو ملا ہوا ہے ون ہے اور اسپیڈ ہمارے پاس ٹو ہے ٹائم جو ہمارے پاس یہاں پہ ملا ہوا ہے وہ ٹو ہے اور اسپیڈ فور ہے ٹائم نیچے ہمیں ملا ہوا ہے وہ تھری ملا ہوا ہے اور اسپیڈ سیکس ہے ہمارے پاس جو ٹائم ملا ہوا ہے وہ یہاں پہ جو ہمارے پاس فور سیکنڈ ہے اور ہمارے پاس جو اسپیڈ ہے ایٹ میٹر پر سیکنڈ ہے اسٹیبل میں ہمارے پاس جو ٹائم ملا ہوا ہے وہ فائیو 5 سکنڈ ہے جبکہ ہمارے پاس جو اسپیڈ ہے وہ 10 میٹر پر سکنڈ ہے سٹورنٹس ہم نے اسیلیشن کو کیسے ڈیفائن کیا ہم نے یہ کہا جہاں ہمارے پاس اسیلیشن ہے اسیلیشن دو ٹرم کے بیچ میں ریشو ہے کون سے دو ٹرم کے بیچ میں ریشو ہے ایک تو ہمارے پاس چینل سپیڈ ہمارے پاس جو اسپیڈ ہے اس کا جو یونٹ ہے میٹر پر سکنڈ ہے جبکہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کا جو یونٹ ہے وہ سکنڈ ہے اگر آپ سے کوئی پوچھا کہ glade gleichen الیسیلریشن ہے کیا آپ کو یہ لوگوں کو ڈوٹرم کے بچے میں ریشو ہے لیکن سوٹرم کے بچے میں ریشو ہے بح�تر اور ٹائم ہنرے ریشو ہے اس saúde اور ٹائم کی بیچ ریشو ہے اس نام آweek ڈیاتے ہیں اس لئے ہیں اور اینسا preparem کے بچے ملا ہوا ہے اسٹورن اگر ہمارے پاس سپیڈ زیرو ملا ہوا ہے اور اگر ہم اس کو اسلیشن والے ایکویشن میں ویلو پوٹ کریں گے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے اسلیشن برابر ہے چینج سپیڈ اپن ٹائم کے برابر ہے اب ہم کیا کریں گے اس اسلیشن میں اسے اسلیشن کے ایکویشن میں ہم یہ ہمارے پاس جو ٹیبل میں جو ویلو ملا ہوا ہیں وہ ہمیں اس کے پوٹ کرنگے ہمیں جہاں ہمارے پاس یہ اسپیڈ ملا ہوا ہے اسپیڈ کتنا ملا ہوا ہمیں zero ملا ہوا ہے ہمیں اسپیڈ کی ویلیو کو time کے ویلیو کے ساتھ zero کریں گے کیونکہ ہمیں اسپیڈ کتنا ملا ہوا ہے zero ملا ہوا ہے اگر ہم zero کو zero سے ڈوائڈ کریں گے ہمیں انسر کے آئے گا zero ہے گا اس کا مطلب ہے ہمیں جو insulation آئے گا وہ zero آئے گا کیونکہ insulation برابر ہوتا ہے chain speed upon time کے برابر ہوتا ہے کیونکہ اوپر سا میں سپیڈ ملا ہوا ہے نیچے ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے اس کے لئے سے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جہاں پر سپیڈ جو ملا ہوا ہے وہ ٹو ملا ہوا ہے جبکہ ہمارے پاس ٹائم ملا ہوا ہے اگر ہم ٹو کو ون سے ڈوائٹ کریں گے ہمیں جو انسر آئے گا وہ ہمارے پاس سہی میں ٹو آ جائے گا اس طرح سمیلیلی اس طریقے سے ہمارے پاس جہاں پر سپیڈ ملا ہوا فور ملا ہوا جبکہ ہمارے پاس جو ٹائم ملا ہوا تھوٹو ملا ہو ہو ہے اب ابлюд کے لگے جس کے جگہ پارج سپیڈ ہوگا اسکے لگے ہم ہم کیا کریں گے ٹو خوکو ٹو سے ڈوائیز کریں گے ٹو سے کیوں ٹو ہم کھیا کریں گے فارمولان Second ملاؤقارا خطورaby میں برائے خwer گیا 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 لگا سکارے نvedی ، انطور Lyndon انسر ملے گا سیمیلی اسٹورنٹس ہمارے پاس جہاں پہ جو اسپین ملا ہوا ہے ٹین ملا ہوا جبکہ ہمارے ٹائم ملا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے ٹین کو فائیو سے ڈیوائیڈ کریں گے ہمیں جو انسر ملے گا وہ ٹو ملے گا کیونکہ فائیو کا ٹیبل ٹین پہ جو جائے گا وہ ٹو ٹائم جائے گا سیمیلی اسٹورنٹس اگر آپ سے کوئی پوچھے گا اسلیشن ہے کیا آپ کو اسلیشن جو ہے دو ٹرم نام کے بیچ میں ریشو ہے ایک تو ہمارے پاس اسپیٹ ہے ٹائم ٹیکن ہے اسپیڈ ٹائم کی ریشو کم نام دیتے ہیں اسلیشن اسٹورنٹس اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک ایک ایگزمپل ملا ہوا ہے اور اگر آپ دیکھنے کی کوشش ہی کر رہے گئے یہ کہ ہمیں ایگزمپل یہ بتا رہا ہے کہ واٹر اسلیشن آپسپنٹر یہ کر رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس اسپنٹر ہے اس کا اسلیشن کیا ہوں گا استعارن ریس جو ریس سے اسٹارڈ ہورا ہے انڈ کی ٹیٹ سے ٹو سیکنڈ انجام لگا رہا ہے اس کو سیکنڈ لگ رہا ہے اس کو لگا امجان آپ دے سپیڈ اس کی پیدا سکیڈ ہوا ہے ہمیں بار کے سینل ہے جو بارہ اسی کو معلوم کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اسپی ایسلیشن میں علم کریں گے جبکہ ہمیں جوں تائم لڑوڈا ہوا وو بوڈ متر سکیڈ ملڈا ہوا ہے جبکہ کیا کریں گے آپ لوگ کو یہ ہمارے پاس جو اگزمپل نمبر ون ہے وہ آپ لوگ کو یہ ڈائری ہے اس ڈائری میں آپ کو اسلیشن معلوم کرنا ہوگا جبکہ آپ لوگوں کو یہاں پر سپیڈ ملا ہوئے بارہ میٹر پر سیکنڈ ملا ہوئے جبکہ آپ لوگ کو جو سیکنڈ ملا ہوئے وہ فورٹ سیکنڈ ملا ہوئے اس کو آپ لوگ چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں اپنا ہوم مرک جو ہے سالوشن کر کے وارس اپ پر گروپ ہمیں بیٹھتے اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارے پاس لیکچر ہوگا وہ آگے والا ٹاپک ہوگا جس میں ہم اسپیچلی بیلنس اور انبیلنس فورس کے بارے میں ڈسکس کریں گے سو اسٹرون تھینکیو اللہ حافظ